تم اپنا دامل پیچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر حم مبرخ خود یدید سہل لنا اشکالنا المدد غاس المدد مقدوم ناربت از درد کسے محروم بحر اولاد خیش یا مولانا ششم رحمت خوشا منم مظلوم اغسنی وامددنی فی قزائی حاجتی یا مولوی المعنبی سیدنا شہباز محمد شیعا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الافزل الکرم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والاخرین حبیبنا وحبیب رب العالمین وعلا آلہ القیبین الطاہرین وازواجه الطاہرات امہات المؤمنین وعلا سائر السحابت والتابعین اجمعین الى یوم الدین امام بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين گرام قدر سامعین و حاضرین جملہ محبین معتقدین مریدین متوسلین حاضرین و ناظرین پردہ نشین شفت معاب خواتین اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو شہبازِ ولایت کانفرنس میں ہم اور آپ حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں شرکت کی سعادت مندیاں حاصل کر رہے ہیں مجھ سے قبل آپ نے بڑا ہی زوردار اور دھوما دھار خطاب میرے برادرِ ازغر سے سن لیا ہے اور آج کے جلسے کا تو رنگ ہی الگ نظر آتا ہے اور یہ رنگ اس طرح الگ نظر آتا ہے کہ ہر کوئی رنگ ہی میں نظر آتا ہے اور انشاءاللہ جلسہ اپنی آخری منزلوں تک پہنچ بھی جائے تو بھی یہ رنگ نظر ہی آئے گا بغیر کسی تفسرہ کے اور بغیر کسی کے مشورہ کے پوری امانداری کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ خاکساری کے ساتھ انکساری کے ساتھ بادعِ محبت کی سرشاری کے ساتھ اور محبتِ رسول کی اطاع شعاری کے ساتھ ایمان کے نور کے ساتھ اشق کے وفور کے ساتھ قلب کے سرور کے ساتھ قلب کے سرور کے ساتھ خلوبو ازہان کے نور کے ساتھ ğu کے ساتھ یعنی اس خاتی Application مسرور کے ساتھ پھولو کی ترہ�ھیل کر 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 دنیوں کی طرح کھول کر اہلِ عشق کی طرح مچل کر اور اہلِ خانقہ کی طرح سنبھل کر نہ زمانے کے خوف سے دہل کر اور نہ کسی دنیاوی محبت کے باغیچے میں تحل کر بلکہ بارگاہِ رسالت میں اپنی محبت کی پہل کر عشق کی دنیا میں باہر نکل کر اور کبھی کبھی بزرگوں کی بارگاہ میں تحل کر بارگاہِ رسالت و آلِ رسالت میں عشق و محبت میں ڈوبا ہوا درود و سلام باوازِ بلند پیش کر لیں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبعِ العلمِ والحلمِ والحکم وَعَلَى آلِهِ وَعَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صلات و سلام دائمًا علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی آئین اے ایاموں لیالی دیکھوں جب بھی آئی نہ ایامو لیالی دیکھوں لمحے لمحے میں تیرا نقش جمالی دیکھوں سرخ روم مجھ کو فقط دارے عمل میں مت رکھ اپنے چہرے پہ سر حشر بھی لالی دیکھوں سرخ رو مجھ کو فقط دارِ عمل میں مت رکھ اپنے چہرے پہ سرِ حشر بھی لالی دیکھوں دونوں عالم سے ہو بیگانہ میرا ذوقِ سجود دونوں عالم سے ہو بیگانہ میرا ذوقِ سجود ہر گھڑی خود کو فقط تیرا سوالی دیکھوں ہر گھڑی خود کو فقط تیرا سوالی دیکھوں میری بینائی کرے گوہ محمد کا تبا کبھی مرخد کبھی گمبت کبھی جالی دیکھوں کبھی مرخد کبھی گمبت کبھی جالی دیکھوں اسی جذبہِ محبت میں ڈوب کر کائناتِ تصوف کی روحِ روان حدیعِ انسو جان سیعہِ لا مکان وجہِ کنفقان مختارِ دو جہان محبوبِ خالقِ کونوں مکان شہن شاہِ کونین مالکِ دارین صاحبِ قابق حسین حادیِ سبول حتمِ رسول مولاِ کول نورون علا نور شافعِ یومن مشور آمنہ کے دل کا سرول چراغِ شبِ دہجول آسمانِ نبوت کے نیرِ عظم مالکِ رقابِ امم بسو جن کا نون بھل قلم تاہوسِ مرغزارِ ایرم سرابہ کرم ہی کرم عزل کی صوب کے محرِ محبی شبستانِ عبد کے محجبی نگاہِ کبریا کے ناظری ظہورِ شانِ رب العالمی بزمِ وعدت کا مکی باقبر حرانو ہی ردوہ جس کا بالا تری زینتِ ارشِ بری حادیِ اہلِ زمین نور پہ کر بھی لیقی محبوبِ سبحانی مقیاسِ برحانی مینحجِ انسانی خرشدِ فارانی ہاں ہاں وہی جس کا چہرہ و دعا جس کی ظلفیں واللیلِ عزا سجا جس کا قدام بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ہاں وہی مصطفی وہی مصطفی جن کی بارگاہ میں ہماری جانِ فیدہ انہی کی بارگاہ ہے قیواجہ نام میں انہی کی بارگاہ ہے کرم گستر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھو اللہمہ صلی علیہ سیدنا محمدین تِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِحَا وَحَافِيَةِ الْعبدانِ وَشِفَائِحَا وَنُورِ الْعَفْسَارِ وَزِعَائِحَا وَكَشْفِ الْحَزَانِ وَجِلَائِحَا وَعَلَىٰ عَلِحِي وَا صَحَابِحِي دائمًا عَبَدًا عَبَدًا قرآن کہہ رہا ہے اے پیارے مجھے اس شہر کی قسم قرآن آواز دے رہا ہے اے میرے محبوب مجھے اس شہرِ مکہ کی قسم قرآن کہہ رہا ہے اے میرے حبیب مجھے اس شہر کی قسم جس میں تم ہو جس میں تم ہو کیا مکہ میں صرف ہمارے نبی ہی ہیں فقط ہمارے نبی ہی ہیں ارے نبی کی آمت سے پہلے بہت ساری چیزیں ہیں جب نبی کا ورود ہوا شہرِ مکہ کے اندر کعبہ وہاں صفہ وہاں مروہ وہاں مقامِ ابراہیم وہاں منا وہاں مزدلفہ وہاں میدانِ عرفات وہاں لیکن قرآن نے نہ کعبہ کی قسم کھائی قرآن نے نہ تو منا کی قسم کھائی قرآن نے نہ تو مزدلفہ کی قسم کھائی قرآن نے نہ تو صفہ کی قسم کھائی قرآن نے نہ تو مروہ کی قسم کھائی قسم ہے اُس شہر کی جس میں پیارے توم ہو نارے تکبیر نارے رسالت شہبازی دولہ شہبازِ ولایت کانفرنس نارے تکبیر توم ہو اب آپ کس خیال میں گم ہو قرآن تو کہہ رہا ہے اے پیارے اُس شہر کی قسم جس میں تم ہو تم ہو اس لیے کہ جب تک تم آئے نہیں تھے یہ قسم کھانے لائق نہ ہوا تھا کعبہ تو تھا مگر عظمتِ کعبہ نہ تھی مینہ تو تھا مینہ کی عظمتیں پر قرار نہ تھی صفہ مروہ تو تھا ان کی عظمتیں پر قرار نہ تھی ایک مصطفی آیا جو سارے جہانوں کو عزت عطا کرنے والا تھا اب کعبہ بھی اُس ہی آنے والے کے مرہونِ منت نظر آ رہا ہے عزت ہے اے آنے والے تمہارے قدموں نے سرزمینِ مکہ پہ قدم کیا رکھا کہ اب یہ قسم کھانے کے لائق ہو گیا لائق ہو گیا کیا پتا چلا نسبتِ مصطفیٰ وہ شئے ہے کہ آلہ تو آلہ ہے جناب ادنا کو ملے تو وہ بھی آلہ ہو جائے نسبتِ مصطفیٰ وہ شئے ہے چھوٹے کو ملے بڑا ہو جائے کترے کو ملے دریا ہو جائے سنگ ریزے کو ملے جواہر پارے ہو جائے ارے عام کو ملے تو خاص ہو جائے اے نسبتِ رسول میں تیری عظمتوں پہ قربان ارے جب تیری نسبت عام کو خاص بناتی ہے تو جو پہلے ہی سے خاص ہو نسبتِ رسول جب عام کو خاص بنائے تو جو پہلے ہی سے خاص ہو جس کا آنا خاص نظر آیا تابع میں ولادہ خاص نظر آئی مسجد میں شہادت خاص نظر آئی خاص نظر آرہے ہیں ضمانہ ٹھوٹ رہا ہے علی آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں لیکن علی آئے تو ہیں آئے تو ہیں جب تک نبی نہ آئیں گے جب تک نبی نہ آئیں گے علی آگئے ہیں آنکھیں نہیں کھولی ہیں علی آگئے ہیں نگاہیں چار نہیں ہوئی ہیں علی آگئے ہیں پلکیں ابھی کھولی نہیں ہیں علی آگئے ہیں نگاہیں وہاں نہیں ہوئی ہیں کسی کا انتظار ہو رہا ہے اے کعبہ تجھے تو علی کا انتظار ہے علی تو بھی تو بتا تجھے کس کا انتظار ہے کجھے کس کا انتظار ہے کعبے کو علی کا انتظار علی کو کعبے کے کعبہ کا انتظار ہے بابا نارے تکبیر نارے رسالت بابا علی کو کعبے کے کعبہ کا انتظار جب تک مصطفیٰ آئیں گے نہیں نگاہ کھولوں گا نہیں جب تک نبی آئیں گے نہیں آنکھیں کھولوں گا نہیں والدہ گود میں لیے رہیں آنکھیں کھولوں گا نہیں مصطفیٰ کا انتظار ہے اس جانے جانا کا انتظار ہے وہ کائنات کی فصلے بہار کا انتظار ہے ہم غریبوں کے غم گسار کا انتظار ہے آمنہ کے لال کا انتظار ہے دور شہبار کا انتظار ہے آئیں گے آئیں گے مصطفیٰ انہیں آنا ہی پڑے گا کیا پتا چلا مصطفیٰ نے آ کر بتا دی جہاں علی آجائے وہاں مصطفیٰ کو آنا ہی پتا ہے جہاں اب ذہن مل گیا نا جسے نبی کو بولانا ہے وہ پہلے دل میں علی کو بولانا ہے جسے نبی کو بولانا ہے وہ پہلے علی کو تو بولانا ہے جب تک علی نہ آئیں گے نبی نہ آئیں گے تصویر بولتے رہو علی دل میں نہ آئیں گے نبی نہ آئیں گے سجدہ کرتے رہو علی نہ آئیں گے مصطفیٰ نہ آئیں گے تحجد گزارتے رہو دل میں علی نہ آئیں گے تو نبی بھی نہ آئیں گے ہٹے پہ گھٹے ماتے پہ بناتے رہو دل میں علی نہ آئیں گے نبی نہ آئیں گے لمبے لمبے کرتے پہنتے رہ جاؤ جب تک علی نہ آئیں گے مصطفیٰ نہ آئیں گے مزوہ کی جگہ نین کا درہ ساتھ لے کر چلتے جاؤ جب تک علی نہ آئیں گے نبی نہ آئیں گے کعبہ کا تواف کرتے رہ جاؤ جب تک علی نہ آئیں گے نبی نہ آئیں گے فلافِ کعبہ کامتے رہ جاؤ علی نہ آئیں گے نبی نہ آئیں گے سائی کرتے رہو علی نہ آئیں گے نبی نہ آئیں گے عرفات میں خیام کرتے چلے جاؤ جب تک علی نہ آئیں گے نبی نہ آئیں گے کعبہ کے اندار علی نے آ کر نبی نے آ کر ہمیں ذہن دے دیا پہلے علی کا آنا ضروری ہے پہلے علی کا آنا ضروری ہے اور یہاں ترتیب یہی ہے ترتیب یہی ہے پہلے علی پھر نبی دنیا میں آنے کی ترتیب اُلٹ ہے پہلے نبی پھر علی لیکن مومنوں کے دل میں آنے کے لیے ترتیب اس کے برقص ہے پہلے علی پھر نبی نہ چھے تو بحث کفر و ایمان نہ تھام ظاہر میرا غریبہ تیرا وظیفہ خدا خدا ہے میرا وظیفہ نبی نبی ہے عزبان پہ میری نبی نبی ہے تو دل میں میرے علی 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 یہاں ترتیب یہی ہے کعبہ دل کے اندر جب تک مولا علی نہ آئیں گے اس کے کعبہ دل میں نبی بھی آنے والے نہیں ہیں لاکھ جتن کرتا رہ جائے نبی آنے والے نہیں لاکھ کوششیں کرتا رہ جائے نبی آنے والے نہیں لاکھ پریشان ہوتا رہ جائے نبی آنے والے نہیں اور نبی کے قول مبارک نے بھی ہمیں ذہن دے دیا آنا مدینت العلم وہ علی یونبہ وہاں پہلے علی سے ملے گا تب نبی سے ملے گا پہلے علی یہاں بھی پہلے علی اس لیے کہ علی ہے دروازہ دروازے سے گزرنا ہی ہوگا شہر میں آنا ہے تو علی کو پانا ہی ہوگا شہر میں آنا ہے علی کی محبت کو پسانا ہی ہوگا اس شہرِ علم میں آنا ہے تو علی کی علفہ دل میں جگہنا ہی ہوگا اس شہرِ علم میں آنا ہے تو علی کو اپنا بنانا ہی ہوگا اور جب علی آ جائے جب علی آ جائے جب علی آ جائے پھر تو کچھ نہ بھی کرے گا تو بھی نبی آ جائے نبی آ جائیں گے تو جس عام کو مصطفیٰ کی نسبت ملے تو وہ خاص ہو جائے تو علی تو پہلے ہی سے خاص ہے آنا خاص جانا کسرم ایسر نشودی سعادت با کعبہ ولادت با مزید شہادت علی تو ہے ہی خاص کعبہ میں آئے تو خاص کعبہ میں آئے تو خاص نبی کی گود میں آئے تو خاص نبی کی پشت پہ آئے تو خاص نبی کے ساتھ ساتھ رہے تو خاص بستر رسول پہ آئے تو خاص چادر رسول میں رہے تو خاص دعوت زل اشیرہ میں ہم نے جب دیکھا اعلان پہ اعلان کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ خلو لا الہ الا اللہ کون ہے تمہیں جو اللہ کی ویدانیت کو اقرار کرنے والا ہے سارے لوگ چھپ نظر آ رہے ہیں مگر علی خاص تھا جہاں سب چھپ رہتے ہیں وہاں علی بولتا ہے ذہن مل گیا جہاں سب کے موہ میں دہی جم جایا کرتی ہے وہاں میرا علی بولا کرتا ہے جہاں سب کی زبان پہ مہر لگ جایا کرتی ہے وہاں میرا علی بولتا ہے جہاں سب کی زبانیں گنگ نظر آتی ہے وہاں میرا علی بولا کرتا ہے علی اور آج بھی علی ہی بول رہے ہیں آج بھی علی ہی بول رہے ہیں علی بول رہے ہیں فرق بس یہ ہے یہ ہے کہ کوفہ کی مسجد میں جب ممبر کے اوپر علی حاضر رہتے تھے تو پردے کے باہر بولتے نظر آتے تھے آج اس مجمع کے اندر شہبازِ ولایت کانفرنس میں علی کا پیٹا جب بول رہا ہے تو پردے کے اندر سے علی بولتے نظر آ رہے ہیں علی بولتے نظر آ رہے ہیں اس لیے جہاں کوئی نہ بولے وہاں علی بولتے ہیں علی بولتے ہیں ذہن مل گیا نا اعلان پہ اعلان کیا جا رہا تھا کوئی تو بولے کوئی تو کھڑا ہو کوئی تو جری آئے کوئی تو حمد والا آئے کوئی تو صاحبِ دل آئے کوئی تو قلب و جگر کی بے قراری لے کر آئے ارے آئے آئے تھڑکتا ہوا دل لے کر کے آئے 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 سسکتی آئیں لے کر کے آئے 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 چشمیں بیضہ لے کر کے آئے 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 آنکھوں میں آنکھوں میں آنسو لے کر آئے 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 عشقوں کی کتاریں لے کر آئے کوئی تو آئے نبی کی بارگاہ میں موجود سب ہیں اعلان بار بار کیا جا رہا ہے لیکن ہر بار علی کھڑے ہو جاتے ہیں نبی کہیں علی بیٹھ جاؤ دوسرے کو بولنے کا موقع دیا جائے علی ٹھہر جاؤ دوسروں کو بولنے کا موقع دیا جائے لیکن جب کوئی نہ بولا جب کوئی نہ بولا تو علی تیسری مرتبہ پھر سے کھڑے ہو گئے اب مجھے کہنے دیجئے جناب جب دس سال کا علی اتنا بولتا ہے جب دس سال کا علی اتنا بولتا ہے تو کوفے کے ممبر پھر کھڑا ہونے والا علی کتنا بولتا ہوگا علی علی کل بھی بولتا نظر آ رہا تھا علی آج بھی بولتا نظر آ رہا ہے کون ایسا مقام ہے جہاں میرے علی نے بولا نہیں ہے کون ایسی جگہ ہے جہاں علی کا خدوہ پڑا نہیں گیا ہے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں علی کی زبان کاموش رہ گئی ہے میرے علی نے ہر جگہ بولا ہے کعبہ میں آئے رسول کے گود میں رہے تو وہی وہاں علی بولتا نظر آیا ہجرت کی رات پستر مصطفیٰ پہ رہے علی بولتا نظر آیا چادر تطہیر میں علی لپٹا نظر آئے علی بولتا نظر آیا اوہد میں آئے تو علی بولے پتر میں آئے تو علی بولے خیبر میں آئے تو علی بولے خندق میں آئے تو علی بولے ہنین میں آئے تو علی بولے کعبہ میں آئے تو علی بولے مدینہ میں آئے تو علی بولے صفہ پہ آئے تو علی بولے مروہ پہ آئے تو علی بولے ملتزم پہ آئے تو علی بولے ملافِ کعبہ میں علی بولتا نظار آئے چادرِ رسول میں علی بولتا نظار آئے رسول کے گھر میں علی بولتا نظار آئے مسجدِ نبوی میں علی بولتا نظار آئے ارے حد تو یہ ہے حد تو یہ ہے کہ علی صرف کعبہ ہی میں نہیں بولیں گے کونسر پہ علی بولتا نظار آئے ممبر پہ علی بولتا نظار آئے ابھی تو علی کا بولنا تم نے دیکھا ہی کہاں ہے اے علی سے دامن چھوڑانے والوں کہاں کہاں جاؤگے کہاں کہاں جاؤگے جہاں بھی جاؤگے علی ہی کو پاؤگے جہاں بھی جاؤگے علی ہی کو پاؤگے تب ہی تو کہہ دیا حرجہ علی ملیں گے نہ دامن بچائیے اب بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے ہر جگہ میرا علی بولتا نظر آ رہا ہے خلافت صدیق کی ہو علی بولتا نظر آئے خلافت فاروق کی ہو علی بولتا نظر آئے خلافت عثمان کی ہو علی بولتا نظر آئے تبیر کے سامنے علی بولے امیر کے سامنے علی بولے ہر جگہ تو علی ہی بول رہے ہیں ہر جگہ علی ہی بول رہے ہیں رئیس کے سامنے علی نے بولا فقیر کے سامنے علی نے بولا تبیر کے سامنے علی نے بولا امیر کے سامنے علی نے بولا صبح دیکھا تو علی نے بولا شام میں دیکھا تو علی نے بولا ہر جگہ علی بولتا نظر آ رہا ہے تو وہ علی جس کی ابتداہی خاص ہو رہی ہے وہ علی جس کی آمد ہی خاص ہو رہی ہے کہ جب تک نبی آئیں گے نہیں علی نگاہیں کھولے گا نہیں جب تک مصطفیٰ کعبے میں آئیں گے نہیں علی آنکھیں چار کرے گا نہیں جس کی پہلی نگاہ نبی کی نگاہوں سے چار ہوتی نظر آئے آج لوگ علی و علی کی بات کر رہے ہیں میں کہوں کہ جب ایک دن کے علی کی ولایت کا یہ عالم ہے تو ان کی مقدس زندگانی میں ان کی ولایت کا عالم کیا ہوگا کیا ہوگا کہتے ہیں یہ علی علی کیوں کرتے ہیں ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں علی مبارک تجھے پتنج علی مبارک علی کیوں نہ بولے علی کل بھی بول رہے تھے علی آج بھی بول رہے ہیں جہاں جہاں نگاہیں اٹھتی جا رہی ہیں علی ہی کا بولا ہوا نظر آ رہا ہے علی ہی کا جلوہ نظر آ رہا ہے علی ہی کا نقشہ نظر آ رہا ہے علی ہی کا حسن نظر آ رہا ہے علی نے جب بولنا شروع کیا تو نجف میں بولا میرے علی نے کعبہ میں بولا میرے علی نے مدینہ میں بولا میرے علی نے کربلا میں بولا میرے علی نے بچ فینے میں بولا میرے علی نے جوانی میں بولا میرے علی نے ضعیفی میں بولا میرے علی نے حضر تو یہ ہے بغداد میں بولا میرے علی نے سنجر میں بولا میرے علی نے کلیر میں بولا میرے علی نے میرولی میں بولا میرے علی نے دلی میں بولا میرے علی نے کیوا میں بولا میرے علی نے کیچوچا میں بولا میرے علی نے بھاگل پور میں بولا میرے علی نے ہر جگہ علی بولتے نظر آ رہے ہیں شہبازِ ولایت میں کون بول رہا ہے شہبازِ ولایت میں کون بول رہا ہے آپ یہ جلسہ سجائے بیٹھے ہو شہبازِ ولایت کانفرنس شہبازِ ولایت کانفرنس لیکن میں کہوں میرا شہباز صرف ولایت ہی کا شہباز نہیں ہے یہ وہ شہباز ہے آج یہ پرواز ہے آسمانِ صداقت کا شہباز جنابِ شہباز آسمانِ عدالت کا شہباز جنابِ شہباز سخاوت کا شہباز جنابِ شہباز بلائیت کا شہباز جنابِ شہباز ترامت کا شہباز جنابِ شہباز فقاحت کا شہباز جنابِ شہباز علم کا شہباز جنابِ شہباز فیک کا شہباز جنابِ شہباز کلام کا شہباز جنابِ شہباز فلسفہ کا شہباز جنابِ شہباز بنتی کا شہبہ جناب شہبہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں دیکھئے جناب بادل جو تھا وہ تھم چکا ہے اور بادل جو ہے وہ جم چکا بادل برس برس کر تھم چکا اور جتنے بادل ہیں وہ یہاں جم چکے اب بات فقط دل کی ہوگی جب دل والے ٹھہرے ہیں تو بات دل کی ہوگی بات عشق کی ہوگی بات محبت کی ہوگی بات علفت کی ہوگی بات جانساری کی ہوگی بات اتاشیاری کی ہوگی بات ہوگی تو دل کی بات ہوگی اور دل ہی سے بات ہوگی اس لیے کہ سارے دل ہی والے تو ہیں دل والے کتنے آتے ہیں جاتے ہیں بگر دل والے تو ٹھہر جاتے ہیں دل والے آتے ہیں جاتے ہیں دل والے ٹھہر جاتے ہیں یہ دل ہی کا رشتہ جو ہے تمہیں ٹھہر میں پہ مجبور کر رہا ہے بادل نے چاہا تم گزر جاؤ ٹھہر گئے پارش نے چاہا تم گزر جاؤ دلوالے تھے تھہر گئے موسم نے چاہا گزر جاؤ دلوالے تھے تھہر گئے حالات نے چاہا گزر جاؤ دلوالے تھے تھہر گئے ماحول نے چاہا گزر جاؤ دلوالے تھے تھہر گئے کیفی آپ نے چاہا گزر جاؤ دلوالے تھے تھہر گئے تھہر گئے اور جو جو تھہر گئے ان کے مقابدر ہمیں اس سے غرض نہیں جو ادھر گئے یا ادھر گئے ہمیں مطلب ان سے ہے جو یہاں ٹھہر گئے یہاں ٹھہر گئے اب ادھر ادھر والوں کی باتیں ہی کہاں کرتے ہیں ہمارے عشق کا مرکز تو ایک ہی جا کے جگہٹ پہ ٹھہر جاتا ہے ہمارے دل کا مرکز تو ایک ہی بارگاہ میں جا کر ٹھہر جاتا ہے یہ وہ بارگاہِ علی ہے جس کی بارگاہ میں صدیق کا دل بھی ٹھہر جاتا ہے یہ وہ بارگاہِ علی ہے جن کی بارگاہ میں فاروقِ عظم کا دل بھی جا کر ٹھہر جاتا ہے یہ وہ بارگاہِ علی ہے جن کی بارگاہ میں مقداد کا دل بھی جا کر ٹاہر جاتا ہے یہ وہ بارگاہِ علی ہے جن کی بارگاہ میں قمبر کا دل بھی جا کر ٹاہر جاتا ہے یہ وہ بارگاہِ علی ہے جن کی بارگاہ میں حسن پسری کا دل بھی جا کر ٹاہر جاتا ہے یہ وہ بارگاہِ علی ہے جن کی بارگاہ میں ابو قطادہ کا دل بھی جا کر ٹاہر جاتا ہے یہ وہ بارگاہِ علی ہے جن کی بارگاہ میں سلمان فارسی کا بھی دل جا کر ٹاہر گیا اور جب ہمارے اکابیر وہاں جا کر ٹھہر گئے تو ہم بھی وہیں پہ جا کر ٹھہر گئے جنہیں جانا تھا جدھر وہ ادھر گئے ہم تو علی کی چوکھٹ پہ جا کر ٹھہر گئے ٹھہر گئے ارے ہم ٹھہریں تو کیا ٹھہریں یہ چوکھٹ تو وہ ہے کہ زمانے کے سارے ولی سارے ولی اسی چوکھٹ پہ ٹھہرے نظر آتے ہیں اگر نہ ٹھہرے اگر نہ ٹھہرے تو فیرستے ولایت میں اس کا نام ہی نہ ٹھہرے اگر نہ ٹھہرے علی کے دروازے پر تو فیرستے ولایت میں اس کا نام ہی نہ ٹھہرے اس لیے تو ہم نے دنیا کے اندر جتنے ولیوں کو دیکھا علی کی چوکھٹ پہ ٹھہرے ٹھہرے دیکھا رکے رکے دیکھا کھڑے کھڑے دیکھا پڑے پڑے دیکھا اڑے اڑے دیکھا جواہی رات سے جڑے جڑے دیکھا ہم تو دیکھ رہے ہیں شہن شاہ جیلان علی کے دروازے پہ ٹھہرے ہیں نوہین ادین اجمیری علی کے دروازے پہ ٹھہرے ہیں محبوبِ الٰہی علی کے دروازے پہ ٹھہرے ہیں بختیارِ کھاکی علی کے دروازے پہ ٹھہرے ہیں سابیرِ کلیری علی کے دروازے پہ ٹھہرے ہیں شاہن شاہ دیوہ علی کے دروازے پہ ٹھہرے ہیں مقدومِ کے چوچا علی کے دروازے پہ ٹھہرے ہیں شاہ وجیل تین شاہ وجیل تین علی کے دروازے پہ ٹھہرے علی کے دروازے پہ ٹھہرے حاجی خیر الدین علی کے دروازے پہ ٹھہرے شہبازِ لا مکانی علی کے دروازے پہ ٹھہرے اور یہ شہبازِ لا مکانی جن کا روحِ من رہانی دیکھ دیکھ کر بدحقیدوں کو ہوتی رہی پریشانی مگر ہم نے تو اپنے دل میں یہی ٹھانی کہ یہ دنیا ہے فانی چار دن کی ہے زندگانی نہ کچھ ہونی ہے نہ جانی پھر بھی لوگوں کو بڑی ہے پریشانی اے شہبازِ لا مکانی اے شہبازِ لا مکانی کتنی ہوئی آپ کی ہم پہ مہربانی اے شہبازِ لا مکانی کتنی ہوئی آپ کی ہم پہ مہربانی آج کی رات میں آئی پریشانی پہ پریشانی لیکن ہوتی رہی شہباز کی مہربانی ہوتی رہی شہباز کی مہربانی کبھی ہم نے دیکھا کہیں یہ نہ ہو جائے ہمارے لیے بائی سے پشے مانی شہباز نے پلٹ کر کہا ارے جب تیرے لیے ہے شہباز اللہ مکانی تو پھر کیوں ہوگی تجھے پریشانی نارے تکبیر نارے رسالت شہبازی دولہ اے شہباز اللہ مکانی کیجئے کیجئے ہم پہ مہربانی کہا ارے اب کہہ رہا ہے چار سو سال کی تاریخ پانچ سو سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ تو سہی وہ کونسا زمانہ رہا کہ مہربانی نہ ہوئی وہ کونسا دور رہا کہ مہربانی نہ ہوئی وہ کونسا وقت رہا کہ مہربانی نہ ہوئی یہ ہے بارگاہے شہباز اللہ مکانی زمانے والوں کے اوپر ہو رہی ہے مہربانی پہ مہربانی خاجہ علی شہباز کی مہربانی باب اللہ خاجہ کی شہباز کی مہربانی خوب اللہ شہباز کی مہربانی عبدالسلام شہباز کی مہربانی صفی سیال کوٹی شہباز کی مہربانی حضرتِ 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 عبول پرکار شہباز کی مہربانی حضرتِ رئیس شہباز کی مہربانی حضرتِ اشرف شہباز کی مہربانی حضرتِ شاہ علم شہباز کی مہربانی صفی کو دیکھا شہباز کی مہربانی رئیس کو دیکھا شہباز کی مہربانی سعید کو دیکھا شہباز کی مہربانی تقی کو دیکھا شہباز کی مہربانی عبداللطیف کو دیکھا شہباز کی مہربانی یہ ایسی ہے مہربانی آج یہ مزرسہ شہبازیہ پوچھو تو کس کی ہے مہربانی مزرسہ شہبازیہ کس کی ہے مہربانی ارے اسی بارگاہ کی مہربانی ہوئی کہ حضرت علامہ زیاد شہبازی کی صورت میں شہباز لامکانی کی سرابہ مہربانی بن کر اس دھرتی کے اوپر آئے اور آج جو یہ نشانی ہے یہ زیادہ کی مہربانی ہے یہ مزرسہ شہبازیہ شہباز کی مہربانی بھی ہے زیادہ کی نشانی بھی ہے ادھر سے مہربانی پہ مہربانی ادھر سے نشانی پہ نشانی مزرسہ شہبازیہ مہربانی 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 اور یہ مخمور زیادہ کی نشانی مصرور زیادہ کی نشانی شانور زیادہ کی نشانی غیور زیادہ کی نشانی تیفور زیادہ کی نشانی انتخاب ہو کہ انبساط ہو یہ سب کا سب زیادہ کی نشانی اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کی مہربانی کو شہباز زمن کہتے ہیں اور شہباز کی مہربانی کو حضرت آمن کہتے ہیں اور یہ جو ساداتِ کرام آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں انہیں آمن کا چمن کہتے ہیں یہ چمن ہے سرو سمن ہے یہ چمن ہے نور پنجتن ہے یہ چمن ہے نصرین و نستران ہے یہ چمن ہے ہر محفل کی انجومن ہے یہ چمن ہے حضرت آمن ہے چمن ہے حضرت آمن ہے یہ گلشا یہ گنچا یہ گلشن جو وہ لگا کر چلے گئے چالیس سال گزر گئے تیس سال گزر گئے مگر کیا بات ہے کہ خوشبو ہے کہ بکھرتی ہی جا رہی ہے کلیاں ہیں کہ کھلتی ہی جا رہی ہیں شغوفے ہیں کہ چٹکتے ہی جا رہے ہیں بہارے ہیں کہ چھاتی ہی جا رہی ہیں فضا ہے کہ بدلتی ہی جا رہی ہے ہوا ہے کہ چلتی ہی جا رہی ہے ماحول ہے کہ تبدیل ہوتا ہی جا رہا ہے احساسات ہیں کہ دل کے آتے ہی جا رہے ہیں کیفیات ہیں کہ بدلتے ہی جا رہے ہیں یہ رنگ یہ روغان یہ حض یہ نازوکی یہ تشنگی یہ تشنہ لبی یہ لانائی یہ زبائی یہ دلکشی یہ کیا ہے ارے یہ امن کا چمنہ ہے اگر کسی اور کا چمنہ ہوتا اور کا چمنہ ہوتا تو یہ کلی کب کی مرجہ چکی ہوتی یہ خوشبگوں کا کافلہ کب کا ٹھہر گیا ہوتا یہ گنچوں کی چٹاک کب کی ختم ہو گئی ہوتی یہ ایسے ویسے کا چمن نہیں ارے یہ انجمان پنجتن ہے اس میں خوشبوے حسین و حسن ہے حسین و حسن ہے اور حسین و حسن کی خوشبو نہ کبھی رکھی ہے نہ کبھی رکھے گی اس لیے کہ یہ وہ خوشبو ہے جسے نبی نے سنگا ہے نبی نے سراہا ہے نبی کے مشامے جاں کو چھنڈک پہنچانے والی اگر کوئی خوشبو ہے تو وہ تستوری نہیں ہے وہ امبر نہیں ہے وہ شمامہ نہیں ہے وہ مجموعہ نہیں ہے وہ گلشپو نہیں ہے وہ نسرین نہیں ہے وہ نسترن نہیں ہے وہ ارچنا نہیں ہے وہ بیلار نہیں ہے وہ چوئی موئی نہیں ہے وہ رات کی رانی نہیں ہے وہ ڈیفرڈل نہیں ہے وہ لیلی نہیں ہے وہ لوٹس نہیں ہے اگر ہے تو حسین و حسنہ یہ علی کی خوشبو ہے یہ پنجتن کی بہار ہے شگفتہ گلشن زہرہ کا ہر گلیتر ہے کسی میں رنگِ علی ہے کسی میں بوے رسول کیا بات رضا اس شمانستانِ کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھو نارِ تکبیر نارِ رسالت شہبازِ غلائق کانفرین شہبازی دولہ یہ پھول ہے پھول پنجتنی پھول ہے پھول اس لیے طول پہ طول مگر جس کی آنکھوں میں ہے عداوت کی دھول وہ کیا سمجھے انہیں پھول کہو سر میں جا کر تیل ڈالے بن پھول تاکہ مزاج ہو تھنڈا تھنڈا کول کول زندہ با زندہ با زندہ با سمجھنا ہے تو سمجھو انہیں پھول زمانے میں نہ بنو پھول نہ بنو پھول جس نے سمجھا جس نے سمجھا غلامی ہو گئی خبر جس نے سمجھا اور جو رہا فول کا فول کل تو تھا ہی وہ دھول آج بھی نظر آ رہا ہے چوراہے کی دھول اس لیے یہ چمن ہے شہبازی یہ چمن ہے شہبازی اور مجھ سے پہلے آپ نے رنگ شہبازی بہت سنا وقت ایسا ہے کہ میں ایک منٹ کے لیے بھی آپ کو لوس چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اس لیے کہ بڑا خطرناک ہے بڑا خطرناک وقت ہے اس وقت میں کبھی کبھی بولا جاتا ہے جو ابھی ابھی بولا جا رہا ہے ان اوقات میں ہر کوئی نہیں بول سکتا کوئی کوئی ہی بول سکتا تو یہ رنگ شہباز ہے رنگ شہباز اچھا دیکھئے یہ رنگ کتنا گہرا ہے کہ سرحدیں اسے روک نہ پائیں بانڈری اسے روک نہ پائیں زلے کا حصار اسے روک نہ پائیں شہروں کی دہلیزیں اسے روک نہ پائیں ایک رنگ لے کر آئے اور سب کو اسی رنگ میں رنگ دے گئے رنگ تھا شہباز اللہ مکہ کا مگر ڈبے کے اوپر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ برانڈ کون سا ہے پروڈکٹ کوئی سا بھی ہو ڈبے کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے کہ مہر کہاں کی لگی ہے فیکٹری کون سی ہے کمپنی کون سی ہے برانڈ کون سا ہے ایسا نہیں کہ کوئی چائنہ کا مال چپ کھا کے چلا جائے دیکھنا پڑتا ہے برانڈ تو سہی ہے نا ٹکنے والا ہے نا مضبوط ہے نا بھروسے مند ہے نا تو اے شہبازِ اشبرواس آپ جو بلائیت کا برانڈ لے کر آئے ہیں مہر کس کی لگی ہوئی ہے جواب ملے گا ارے نادان دیکھتا کیا ہے یہ مہر وہیں کی ہے جہاں سے من کن تو مولا ہو فازالی ان مولا کی مہر لگا کر بھیجی گئی زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت امدہ بہت امدہ بہت امدہ زندہ بات زندہ بات بران مہر لگی ہوئی ہے علی کی کی مہر لگی ہوئی ہے علی کی اور ہر جگہ چلی ہے علی کی اور بہت سارے لوگوں اگر میں جملہ بول کے رکنا چاہتا ہوں مگر خونِ علی ہے کہ وہ رکنے ہی نہیں دیتا ہے اچھا تو میں بول ہی دوں علی والے ہیں ہم تو کھل کر بولتے ہیں مگر یہ بھی بات ہے کہ ہم اتنا ہی بولتے ہیں جتنا نبی بتا کر گئے بات طبیعت کی نہیں ہوتی ہے مصطفیٰ کی شریعت کی ہوتی ہے تو ولایت کی ہوا چلی علی سے ولایت کی کلی کھلی علی سے اور بہت سارے لوگوں کی جلی علی سے ولایت کی ہوا چلی علی سے ولایت کی کلی کھلی علی سے یہ سلسلہ ولایت یہ محبت کی خوشبوں ملی علی سے اور بہت سارے لوگوں کی جلی تو علی سے ایسی بات نہیں ہے کہ آج ہی جلنے والوں کی جل رہی ہے علی سے جلنے والے ہر دور میں نظر آئے ہیں علی سے جلنے والے ہر مقام پہ نظر آئے ہیں اگر نظر نہ آتے تو میرے آقا و مولا جناب مصطفیٰ یہ فرماتے ہی کیوں کہ علی تجھ سے وہی محبت رکھے جو مومن ہے اور وہی بغز رکھے جو منافق ہے کیا پتا چلا نبی کو بھی معلوم تھا کچھ لوگوں کی جل رہی ہے نبی کو بھی پتا تھا کچھ لوگوں کی جل رہی ہے یہ جو ولایت کی ہوا علی سے چل رہی ہے تو ضرور کچھ لوگوں کی جل رہی ہے یہ جو ہر مقام پہ علی ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ضرور کچھ لوگوں کی جل رہی ہے جب مقام غدیر خمپے مولا اے کائنات کا ہاتھ میرا نبی لے کر آگے بڑھا ہے سبھی کی نگاہیں نبی پہ ٹھکی ہوئی ہیں پلند پہاڑ ہے نبی اعلان فرمانے والے ہیں ابھی کچھ کہا جائے گا ٹھہرو ٹھہرو ابھی کچھ بولا جائے گا اے ہوا رک جا ابھی نبی کہنے والے ہیں اے فیضہ ٹھہر جا ابھی نبی بولنے والے ہیں ستارے ہیں کہ جھگ جھگ کے دیکھ رہے ہیں نبی کہنے والے ہیں بھٹائے ہیں کہ رک رک کے دیکھ رہی ہیں نبی کہنے والے ہیں سانس ہے کہ تھمی تھمی نظر آ رہی ہے نبی کہنے والے ہیں دل ہے کہ دھڑکتا ہی جا رہا ہے نبی کہنے والے ہیں سب کو جمع کرو سوا لاکھ کا مجمع ہے صحابہ اے کرام جو آگے جا چکا ہے اسے بولا کر لاؤ جو پیچھے رہ گیا ہے ملنے کا انتظار کرو پہاڑ کے اوپاد پلند ہو رہے ہیں نبی کہا جائے گا بہت مہتپورن ہے ایسے نہیں کہہ دیا جائے گا ارے کچھ بات کہی جائے گی پہلے انتظام ہوگا یہ مسجد نہیں ہے کہ ممبر لگا ہوا ہو جب چاہے نبی ممبر پہ چڑھ کر اعلان فرما دیں یہ پہاڑ ہے پہاڑ پہلے ٹھہرو کجاوہ تیار کرو ممبر بنایا جائے گا اعلان ہونے والا ہے سیڑھیاں بناو اعلان ہونے والا ہے سب کو بولاؤ اعلان ہونے والا ہے سب کو رکھ جاؤ اعلان ہونے والا ہے اے لوگوں ٹھہر جاؤ اعلان ہونے والا ہے لوگوں دیکھو دیکھو اعلان ہونے والا ہے لوگوں ٹھہرو ٹھہرو اعلان ہونے والا ہے سانسے تھم جاؤ اعلان ہونے والا ہے مگاہیں ٹھار جاؤ اعلان ہونے والا ہے کیفیت ہے کہ بدلی بدلی ہے اعلان ہونے والا ہے اب نبی ہیں آگے بڑھ رہے ہیں سب نبی کو دیکھیں نبی چل رہے ہیں سب نبی کو دیکھیں نبی آگے بڑھیں سب نبی کو دیکھیں اب نبی کا دست اقدس آگے بڑھ رہا ہے کون ہاتھ بڑھائے گا ایک ہاتھ کی طرف نبی کا ہاتھ جاتا ہے علی بیٹھے ہیں قریب ہی میں اس لیے کہ علی تو وہ ہے جو ہمیشہ نبی کے قریب رہے ہیں قریب رہے ہیں ہر لمحہ قریب ہر آن قریب ہر لہزہ قریب ہر موسم قریب ہر جگہ قریب ہر جنگ میں قریب علی قریب ہیں قریب ہیں خیروں اعلان ہونے والا ہے نبی کا ہاتھ بڑھا علی کے ہاتھوں میں آیا اب علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے علی نے دیا نہیں ہے نبی نے لیا ہے علی نے تاکہ کوئی ایسا نہ سمجھ لے ارے علی نے خود ہی بڑھا دیا تھا علی خود ہی آگے بڑھ گئے تھے زمانے نے دیکھ لیا علی نے ہاتھ نہیں بڑھایا نبی نے بڑھ کے لیا علی نے خود سے ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ خود بڑھ کے علی کا ہاتھ لے لیا اب علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں نبی چلتے ہیں علی چلتا ہے نبی پڑھتے ہیں علی پڑھتا ہے نبی آگے ہوتے ہیں علی آگے ہوتا ہے نبی بلند پہاڑ پہ ہو رہے ہیں علی بلند ہو رہے ہیں نبی کجاوے پہ چڑھ رہے ہیں علی کجاوے پہ چڑھ رہے ہیں نبی ممبر پہ آ رہے ہیں نبی کی زبان کھل رہی ہے علی پاس کھڑے نظر آ رہے ہیں اب علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ بلند ہوتا جا رہا ہے ساتھ میں علی کا ہاتھ بلند ہوتا جا رہا ہے اچانک زبانِ نبی سے یہ تاریخی اعلان لوگوں نے سماعت کیا کہ سنو آج کی تاریخ سے میں جس جس کا مولا ہوں یہ علی خصوص کا مولا ہے نارے تکبیر نارے رسالت شہبازِ ولایت کانفرنس نارے تکبیر شہبازی دولہ نارے تکبیر نارے رسالت بھائی ہمیں دنیا کے اماموں سے مطلب ہی کیا ہے ہمارا تو امام چودہ سو برس سے ایک ہی ہے چودہ سو برس سے ایک ہی ہے علی امام منستو منم غلام علی ہزار جانے گرامی فیدائے نام علی علی ہمیں دنیا کے مسجدوں کے اماموں سے کوئی غرض نہیں ہے ہمارا امام تو وہ ہے جو آلٹی میٹ امام ہے یونیورسل امام ہے جہاں رہتا ہے امام رہتا ہے جہاں جاتا ہے امام بن کے جاتا ہے جہاں کھڑا ہو جائے امام نظر آئے ہمیں ان اماموں سے مطلب ہی نہیں ہے جن کی امامات چند سیکنڈوں کی ہوتی ہے کہ فجر میں مسلے پہ آئے تو امام سلام پھیرے امامتی خدم زہر میں مسلے پہ آئے تو امام سلام پھیرے امامتی خدم قصر میں آئے تو امام سلام پھیرے امامتی خدم مغرب و عشاء میں آئے مسلے پہ تو امام امامتی خدم لیکن میرا علی وہ امام ہے کہ جہاں رہا امام نظر آیا تابے میں رہا امام نظر آیا مکہ میں رہا امام نظر آیا فر میں رہا امام نظر آیا ہندق میں رہا امام نظر آیا خلاف میں رہا امام نظر آیا زمانے کے خلاف میں رہا نعرہ تم لوگ حلی والا ایسے ہی لگاتے ہو جی یہ وہ امام ہے وہ امام ہے جو یونیورسل امام یونیورسل امام جس طرح مولا کائنار امام نظر آئے جو گھر میں آ رہا ہے حسن کو دیکھا تو امام حسین کو دیکھا تو امام زینو لبا کو دیکھا تو امام امام باقر کو دیکھا تو امام جافر سادق کو دیکھا تو امام موسیٰ قازم کو دیکھا تو امام علی رضا کو دیکھا تو امام تقی کو دیکھا تو امام امام نقی کو دیکھا تو امام حسنِ اسکری کو دیکھا تو امام کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ امامہ تب یہاں پہ ٹھہرے گی اب بیچ میں فاصلہ کافی ہے ابھی تو لگاتار چل رہا تھا ابھی تو کنٹینیو چل رہا تھا اب بیچ میں ایک بڑا گیپ آئے گا لیکن اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے بیچ میں کوئی ایک ذات ہونی چاہیے جو ادھر سے لیتی بھی رہے اور ادھر کو دیتی بھی رہے ادھر سے فیض پاتی بھی رہے زمانے کو فیض دیتی بھی رہے ایک ایسا ہونا چاہیے کون ہوگا کہا ارے جس کے گھر کی بات ہے ہوگا تو وہی ہوگا اور کوئی دوسرا نہ ہوگا زمانے نے دیکھا کہ جیلان کے شہر میں ایک آنے والا آیا جسے زمانے نے کہا پیرے پیراں میرے میراں شیخ عبدالخادی جیلانی شیخ باز الامکانی محبوب سبحانی مقیاس برہانی آیا ایک ایک آیا غوث آزم کی صورت میں کہا کہ یہ غوثیت کبرا لے کر آیا ہے اب جب تک امام مہدی نہ آجائیں بیچ میں کنٹرولنگ پاور مل گئی ہے غوث آزم کو کنٹرولنگ پاور آتھوریٹی مل گئی ہے سرکار غوث آزم کو اب حسانِ اسکری سے لیتے بھی جا رہے ہیں ادھر زمانے والوں کو فیض دیتے بھی جا رہے ہیں دیتے بھی جا رہے ہیں اس لیے تو ایک غوث کو ہم نے دیکھا جس کا فیضان سارے سلسلوں کے اوپر نظر آ رہا ہے صرف قادری نہیں کہہ سکتا ہم پہ غوث کا فیضان ہے چشتی بولے گا غوث کا فیضان ہے سہروردی بولے گا غوث کا فیضان ہے نکشبندی بولے گا غوث کا فیضان ہے ابو لولائی بولے گا غوث کا فیضان ہے فردوسی نے کہا فیضان غوث کا ہے شادلی نے کہا فیضان غوث کا ہے مارسی نے کہا فیضان غوث کا ہے پرکاتی نے کہا فیضان غوث کا ہے رضوی نے کہا فیضان غوث کا ہے شہبازی نے کہا فیضان غوث کا ہے اشرفی نے کہا فیضان غوث کا ہے جتنے سلسلے والے ہیں ہر ایک کے اوپر سرکار غوثِ آزم کا فیضان جاری اور ساری ہے اور آخری بات کہہ دوں غوث کا فیضان جیسے ہر سلسلے پہ جاری اور ساری ہے لیکن ہند کی زمین پہ ذرا پوچھئے تو اے سرکار غوثِ عظم آپ کا فیضان تو سب پہ جاری ہے آپ کا فیضان تو سب پہ جاری ہے لیکن ہند کی دھرتی پر وہ کون سا فیضان ہے جو قادریہ پہ بھی تاری ہے وہ کون سا رنگ ہے کہ قادریہ پہ بھی تاری ہے عرب میں رہا یہ رنگ نہ رہا پیلادِ عرب میں رہا یہ رنگ نہ رہا جیلان میں رہا یہ رنگ نہ رہا تغداد میں رہا یہ رنگ نہ رہا لیکن اے خاجہِ عجمے جب سے تم ہند کی دھرتی پر آ گئے ہو قادریوں کا رنگ عرب میں تھا تو کچھ اور ہے ہند میں آیا تو کچھ اور نظر آ رہا یہاں تو سلسلہ قادری ہے لیکن رنگ میں خاجہ کے رنگہ نظر آ رہا ہے سلسلہ قادری ہے مگر رنگ میں خاجہ کے رنگہ نظر آ رہا ہے رنگہ نظر آ رہا ہے اور اگر نہ ہوتا نہ ہوتا تو جو عرب کے اندر سیما نہیں سن رہے تھے ہندوستان میں وہی سلسلہ آیا قادریوں کی خانکہ ہیں موجود ہیں جو وہاں نہیں سن رہے تھے وہ یہاں سنتے نظر آ رہے ہیں جو جناب وہاں نہیں سن رہے تھے وہ یہاں سنتے نظر آ رہے ہیں کہاں سنے کیسے نہیں جب غوث کے سامنے خاجہ نے سن لیا سنے کیسے نہیں جب غوث کے سامنے خاجہ نے سن لیا خاجہ نے سن لیا بڑی مختصر سی ملاقات ہے میں تحقیق کی دنیا میں نہیں جانا چاہوں گا حالانکہ تحقیقات سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ غوث آزم سے جناب خاجہ مہین اجمیری کی ملاقات ہوئی ہے بھلی ہی مختصر ملاقات ہو کسی نے باون دن لکھا کسی نے تیرپن دن لکھا کسی نے چوون لکھا کسی نے سنتاون لکھا روایات میں جو بھی ہو مگر ملاقات تو ثابت ہو رہی ہے مجھے غرض ملاقات سے ہے آداد و شمار سے غرض نہیں ہے کتنے دن رہے ارے یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ ایک لمحے کی ملاقات بھی کافی ہے ایک لمحے کی ملاقات بھی کافی ہے ذرا پوچھو تو شہبازِ خلندر سے آپ کی ملاقات کتنے لمحے کی تھی آپ کی ملاقات کتنے لمحے کی تھی کہا چند لمحہ ہی تو ہوا تھا ایک عاشق عشق کر بیٹھا تھا ایک آڑنے والا اپنے جذبات کو لے کر آڑ گیا تھا اور یہ وہ بارگاہ ہے علی کے شہدادوں کی کہ جہاں سے کسی کو خالی دامن لوٹایا نہیں جاتا ہے مرید ہونا چاہتا ہے آڑا ہوا ہے شہباز کے در پہ پڑا ہوا ہے سرکار مرید کر لیجئے آڑا ہوا ہے شہباز کے در پہ پڑا ہوا ہے سرکار کب ستارہ چمکے گا پڑا ہوا ہے اپنی زید پہ آڑا ہوا ہے اچھا اچھا ٹھہرو کیا جائے گا پڑا ہوا ہے اپنی زید پہ آڑا ہوا ہے نہ جانے وہ کس کا انتظار دیکھ رہے ہیں یہاں تو دل کی دنیا بدلی جاتی ہے دل پہ نگاہ کی دیکھا آنے والا کچھ تمنا لے کر آیا ہے کوئی عرضو لے کر آیا ہے کوئی خواہش لے کر آیا ہے یہ دل والے ہیں دل کی حالت کو جان لیا سرکار شہباز نے آنے والا جو آیا ہے دل میں خواہش لے کر آیا ہے تاش غوث کا زمانہ ملتا تاش میں بغداد میں پیتا ہوتا تاش جیلان کی گلیوں میں گھومتا تاش بابو لیجز میں میں بھی جاتا تاش ان کی درسگاہ میں بیٹھتا تاش کاش کے خانقہ قادریہ کے رہ گذر میں میرا بھی گھر ہوتا تو میں بھی ان سے مرید ہوتا میں بھی دامن تھام لیتا میں بھی قدموں میں آ جاتا میں بھی چادر میں سما جاتا دل میں خواہش ہے مگر زبان خاموش ہے زبان سے کچھ بولتا نہیں دل میں ارادہ ہے مگر سرکار شہباز دل کے ارادے کو جان رہے ہیں کہتا ہے مرید کیا جائے کہا ٹھہر تو جا مرید کیا جائے کہا رک تو جا مرید کیا جائے کہا آرے ابھی تو آئے ہو ٹھیرو ذرا چلے جانا لگے گی دیر ذرا حال دل سنانے میں اتنی ہر بڑی کیا ہے اتنی بے چینی کیا ہے اتنی بے کلی کیا ہے اتنی اجلت کیا ہے اتنی بے قراری کیا ہے ملے گا ملے گا یہاں سے سب کو قرار ملتا ہے ملے گا ملے گا یہاں سے سب کو سکون ملتا ہے ملے گا ملے گا یہاں سے سب کو چین ملتا ہے ملے گا ملے گا خبرہ نہیں یہاں سے سب کو ملا ہے تجھے بھی ملے گا ابھی وقت ہے ٹھارجہ سرکار کتنا انتظار کریں انتظار کی گھڑیاں بڑی شدید ہیں چند لمحوں کا انتظار تو ہم پہ بھاری گزرتا ہے یہاں مہینے گزر گئے ہیں اب مرید کیوں نہیں کرتے ایک روز بیٹھا تھا سرکار شہباز کی خانقہ میں سرکار اپنے مسلح پر ہیں اپنی گدھی پر ہیں جلوہ افروز ہیں سارا زمانہ آپ کے گردہ گرد آکے پڑا ہوا ہے جس طرح شما کے چاروں طرح پروانے منڈ لائیا کرتے ہیں سرکار شہباز کی بارگاہ میں بھی چاہنے والے دیکھیں ماننے والے دیکھیں عشق کرنے والے دیکھیں محبت رکھنے والے دیکھیں آنسووں کا کافلہ لے کر دیکھیں ٹھہرو ٹھہرو ابھی وہ دیکھے ہی رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے زمانے نے کچھ اور بھی دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے کچھ اور بھی دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے کچھ اور بھی دیکھا کیا دیکھا کیا دیکھا یہی دیکھا کہ ایک آنے والا آ رہا ہے جسے جو یہاں بیٹھا ہے وہ بھی بڑے غور سے دیکھتا نظر آ رہا ہے ایک آنے والا آ رہا ہے زمانہ دیکھ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں غلام دیکھ رہے ہیں مرید دیکھ رہے ہیں چاکر دیکھ رہے ہیں بندہ در دیکھ رہے ہیں سگے دربار دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو آنے والا آ رہا ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے یہ اسے دیکھ رہا ہے دیکھنے کا سلسلہ چلتا ہی جا رہا ہے تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھو تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھو دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے دیکھنے والا دیکھتا جا رہا ہے دکھانے والا دکھاتا جا رہا ہے پردہ اٹھانے والا اٹھاتا جا رہا ہے جلوہ دیکھنے والا دیکھتا چلا جا رہا ہے حسن دیکھانے والا حسن لٹاتا جا رہا ہے اور یہ زبائش و آرائش دیکھنے والا دیکھتا جا رہا ہے جلوہ جلوے کو دیکھے نقشہ نقشے کو دیکھے حسن حسن کو دیکھے تجلی تجلی کو دیکھے عشق عشق کو دیکھے محبت محبت کو دیکھے علفت علفت کو دیکھے خرابت خرابت کو دیکھے غوث غوث سما کو دیکھے دیکھنے کا سلسلہ ہے دیکھنے والا دیکھتا ہی جا رہا ہے وقت کا خطب خطب آزم کو دیکھ رہا ہے وقت کا ولی ولیوں کے ولی کو دیکھ رہا ہے وقت کا پیر پیرے پیران کو دیکھ رہا ہے وقت کا پیر پیرے میران کو دیکھ رہا ہے بازِ اشحاب کو شہبازِ لا مکانی دیکھ رہا ہے بازِ اشحاب کو شہبازِ لا مکانی دیکھ رہا ہے یہی تو راز ہے شہباز کو پلٹا تو بازِ اشحاب نظر آیا بازِ اشحاب کو پلٹا تو شہباز نظر آیا غوثِ عظم نے بھی اپنے جملے میں یہی تو کہا تھا ارے جا جا شہباز کا مرید ہو جا ہم اور شہباز دو ایک ہی ہیں دیکھے گا اسے جلوہ میرا نظر آئے گا قدموں میں آئے گا اس کے فیضان میرا نظر آئے گا قدموں میں آئے گا اس کے مریدی لا تفقہ مزدہ تیرے لئے نظر آئے گا دیکھ لے اور اسی دیکھنے دیکھنے میں ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں دیکھنے کا سلسلہ تو یہاں بھی جاری ہے یہاں بھی جاری ہے اب اللہ جانے کی پردے کے اندر سے کون کون دیکھ رہا ہے ارے یہ شہبازِ اولیاء کی محفل ہے میرا یقین کہتا ہے غوث بھی دیکھ رہا ہے خاجہ بھی دیکھ رہا ہے سابر بھی دیکھ رہا ہے تاکی بھی دیکھ رہا ہے عشرف بھی دیکھ رہا ہے بجیوتین علاوی بھی دیکھ رہا ہے شاہِ یاسی بھی دیکھ رہا ہے دیکھ لے دیکھ لے جی بھر کے دیکھ لے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے یہاں دیکھنے والے نے مجھے بھی کتنا دیکھا کب کب دیکھا کس کس انداز میں دیکھا لیکن یہ جو ہمیشہ کے دیکھنے والے ہیں آج دیکھنے کے بعد یہی کہیں گے ہم نے اتنا دیکھا مگر آج کے جیسا نہ دیکھا دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے اور فقط اسی وقت دیکھتے نہیں رہ گئے آج بھی ہیں دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور صبح قیامت تک دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور جب میدانِ حشر میں علی کے شہزادے آئیں گے اہلِ میشل انہیں دیکھتے رہ جائیں گے کہیں دیکھایا جائے گا کہیں چھپایا جائے گا یہ نبی کا گھر آنا ہے کہا سب کو دیکھو جی بھر بھر کے دیکھو نگاہیں کھول کھول کر دیکھو نگاہیں اٹھا اٹھا کے دیکھو لیکن جب شہزادی اے کون ہے شہزادی اے رسول سیدہ اے کائنا خاتون جنہ کی سوالی آئے گی کہا دیکھنے والے یہاں نہ دیکھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مصطفیٰ کا گھرانہ عظمتِ خلفائے راشدین نعرہ ہائیدری مدرسہ اے صحابہ دیا رہا اسلام کمیٹی زندہ آباد زندہ آباد صحابہ جائے تلہا مکنور کا بھی ساکتی ملا حضور رازیہ ملنا ہے اے اہل محشار تم نے بہت دیکھ لیا کتنا کتنا جلوہ دیکھا رسول کے شہزادوں کا جلوہ الگ الگ رنگ میں نظر آیا دیکھ لیا دیکھ لیا تم نے بہت دیکھ لیا مگر اب ایک مقام ایسا آ رہا ہے یہاں دیکھنا نہیں ہے وہاں چھپایا جا رہا تھا یہاں چھپایا جا رہا تھا چھپایا جا رہا ہے وہاں نگاہوں کو اٹھایا جا رہا تھا یہاں پلکوں کو جھکایا جا رہا ہے یہاں پلکوں کو جھکایا جا رہا ہے حبردار ہوشیار ستر ہزار فرشتوں کے جرموٹ میں سواری آ رہی ہے شہزادیے کونین کی کوئی نگاہ نہ اٹھائے کوئی آنکھ نہ اٹھائے کوئی پلکیں نہ اٹھائے یہ رسول کی بیٹی ہے اسے کوئی نہ دیکھے گا اگر دیکھے گا یا نبی دیکھے گا یا میرا علی دیکھے گا یا نبی دیکھے گا یا میرا علی دیکھے گا اسے اور کوئی نہ دیکھے گا فرشتے اسے نہ دیکھ پائیں جبریلِ امین اسے نہ دیکھ پائیں آسمان اسے نہ دیکھ پائیں زمین اسے نہ دیکھ پائیں اہلِ زمانہ کی نگاہیں اسے نہ دیکھ پائیں یہ جلوہ فقہ یہ حسن فقہ یہ رانائی فقہ اگر ہے تو فقہ تعلی کے لیے فقہ تعلی کے لیے اس لیے کہ روایات موجود ہیں پیغام پہ پیغام دیا جا رہا ہے دعوت پہ دعوت دی جا رہی ہے نبی کی بارگاہ میں عرضی پہ عرضی کی جا رہی ہے سرکار سیدہ کے لیے رشتہ ہے سرکار سیدہ کے لیے اگر حکم ہو اگر حکم ہو تو میں آگے پڑھوں پیغام سرکار دو عالم کی بارگاہ میں دینے والے دی جا رہا ہیں کہتے ہیں ٹھہرو ابھی انتظار کرو ٹھہرو ابھی دیکھا جائے گا میں اس کے لیے بھی رب کے طرف سے حکم کا انتظار کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہ جبریل جو اب تک قرآن کی آیت لے کر آتا رہا وہ جبریل جو اب تک قرآن کی آیت لے کر آتا رہا اب سیدہ کے لیے جب شادی کا موقع ہو تو کس کی دعوت لے کر آتا ہے جب آیت کا انتظار ہوا ہے تو دعوت کا بھی انتظار ہوگا آیت کا انتظار ہوتا رہا جبریل آئیں گے جبریل آتے رہے رب کا پیغام لے کر یہ سیدہ ہے سیدہ اس سے میری نزل چلنے والی ہے یہ سیدہ ہے سیدہ سیدہ تو نسائل عالمین یہی ہے سیدہ تو نسائل اہل الجنہ یہی ہے یہ میرے گھر کی زینت ہے یہ میرا قرار ہے یہ میری محبت ہے یہ میرا حسن ہے یہ میرے جسم کا حصہ ہے یہ میرے جسم کا حصہ ہے کہنے والے کہتے رہے سیدہ کونین الفاتمہ تو بضاتم منی ترجمہ کرنے والے کرتے رہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے جگر کا ٹکڑا ہے مگر میں کہوں اس میں جگر کی باتیں ہی کہاں ہیں جگر کی باتیں ہی کہاں ہیں نہ دل کی بات ہوئی نہ قلب کی بات ہوئی نہ جگر کی بات ہوئی نہ پھپڑے کی بات ہوئی اگر جگر کی بات ہوتی تو قبد ضرور کہا جاتا لیکن قبد نہیں کہا جا رہا ہے قبد نہیں کہا جا رہا ہے اگر دل کی بات ہوتی تو قلب ضرور کہا جاتا مگر قلب نہیں کہا جا رہا ہے پزا تم منی میرا ٹکڑا پزا تم منی میرا حصہ پزا تم منی میرے جسمیں ادھر کا حصہ تو اب ذرا دیکھو تو صحیح نبی کا جسمیں ادھر کا حصہ سیدہ کعنات تو اب مصطفی نبی ہیں تو نبوت کا ٹکڑا سیدہ نبی رسول ہیں رسالت کا ٹکڑا سیدہ نبی نبی صادق ہیں تو صداقت کا ٹکڑا سیدہ نبی عادل ہیں عدالت کا ٹکڑا سیدہ نبی صغی ہیں سخاوت کا ٹکڑا سیدہ نبی ولی ہیں ولایت کا ٹکڑا سیدہ نبی کی ذات سرابہ موجزہ ہے موجزہ کا ٹکڑا سیدہ اے زندہ بات زندہ بات اب اگر کہنے والے نے کہا کہنے والے نے کہا موجزتوں من موجزات رسول اللہ اگر سیدہ کے لئے کہنے والوں نے کہا تو غلط کیا کہا ارے رسول کے موجزوں میں سے ایک موجزہ جناب سیدہ کی ذات ہے رسول کے موجزوں میں سے ایک موجزہ سیدہ کی ذات ہے جس کا سرابا ہی موجزہ ہو چلے تو موجزہ بولے تو موجزہ رکے تو موجزہ چھکے تو موجزہ کھائے تو موجزہ پیے تو موجزہ سوئے تو موجزہ جاگے تو موجزہ تو جب گھر میں فاطمہ آئیں تو موجزہ تم موجزہ تیرے تیرے بھی حصہ ہیں حصہ ہیں اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بڑی باریک بات کہہ دی بڑا خطرناک جملہ ہونے والا ہے کچھ لوگوں کے لئے بڑی باریک کہہ دی امام احمد ابن حنبل نے اسی کو دلیل بنا کر کے کہا کہ جب سیدہ جس میں رسول کا حصہ ہیں جب سیدہ وجود رسول کا حصہ ہیں تو عام یہ افضل و مفضول کی بات رہنے دو یہ بڑے اور چھوٹے کی بات رہنے دو ترتیب خلافت پہ ہمارا ایمان ہے دو ٹوک فیصلہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے افضل البشر بادل انبیاء بتحقیق سیدنا ابی بکر نے سدی اہل سنت کا اسی پہ ایمان موقف ہمارا بھی یہی موقف مگر میں ایک بات پیش کر رہا ہوں جو میں نے نہیں کہی ہے ہم نے نہیں کہی ہے آج نہیں کہی گئی ہے چودہ سو برس پہلے کہی گئی ہے اور اسی دلیل کی بنا پر کہ جب سیدہ ہیں جس میں رسول کا حصہ تو اب رسول سے افضل ہوگا کون رسول سے افضل ہوگا کون ارے یہ تو وہ رسول ہے کہ ساری کائنات میں جس سے کوئی افضل نہ ہوا تمام نبیوں میں افضل وہ تمام رسولوں میں افضل وہ تو سیدہ کائنات جب اس افضل رسول کے جسم کا حصہ ہے تو یہاں کوئی ترتیب نہیں چلنے والی ہے اس لیے کہ رسول سے نہ کوئی افضل ہوا ہے نہ کوئی ہوگا اور جب ان کے جسم کا حصہ ہے فاطمہ تو اب ان سے آگے جائے کون بزرگوں کی ایک تحقیق یہ بھی ہے ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے مگر جمہور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہی ہے جو یہ علماء کرام بیان کرتے ہیں افضل البشر بعد لمبیاء بی تحقیق سیدنا ابی بکر نے صدیق جناب سوچنے والے اپنی اپنی فکر کے مطابق سوچا کرتے ہیں جس کی فکر کا پرندہ جتنا بلند پرواز ہوتا ہے وہ اتنا ہی اوپر سوچا کرتا ہے وہ اتنا ہی عالی سوچا کرتا ہے ہر ایک کی فکر کا پرندہ شہباز تو نہیں ہوا کرتا ہر ایک کی فکر کا پرندہ شہباز تو نہیں ہوا کرتا کچھ ممولے بھی ہیں کچھ کنشک بھی ہیں ارے بھائی کوئی توتہ ہے کوئی کبوتر ہے کوئی مینہ ہے کوئی فاقتہ ہے کوئی حدود ہے مگر سب کی پرواز کیا ایک ہی ہے ہر پرندے کی پرواز ایک ہی ہوتی ہے کیا جواب دیں گے نہیں مگر شہباز جس کی بلند ہے پرواز جس کی غلامی پہ ہے ہم کو ناز وہ ایسا ہے گدہ نواز جسے ہم نے جانا بندہ نواز جس کی محبت نے کیا ہمیں دوسروں سے بے نیاز اور ساری دنیا میں ہمارا یہی ہے تُر رہے امتیاز اے سرکار شہباز تو جس کی فکر کا پرندہ جتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنا ہی بلند سوچتا ہے اتنا ہی اونچا سوچتا ہے آج جو آپ آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت کہہ رہے ہیں ذرا آلہ حضرت کو بھی تو سمجھو یوں ہی انہیں آلہ نہیں کہا گیا ان کی فکر کا پرندہ بڑا ہی بلند پرواز تھا اس لیے تو وہ ہر جہد کے اندر آلہ ہی آلہ نظر آئے علم کی دنیا میں دیکھا تو آلہ تصفوب میں دیکھا تو آلہ پنکاہوں میں دیکھا تو آلہ دسگاہوں میں دیکھا تو آلہ پڑھنے والے میں دیکھا تو آلہ پڑھانے والے میں دیکھا تو آلہ منطق میں دیکھا تو آلہ فلسفہ میں دیکھا تو آلہ کلام میں دیکھا تو آلہ حدیث میں دیکھا تو اللہ حصولِ حدیث میں دیکھا تو اللہ فتوے میں دیکھا تو اللہ تقوے میں دیکھا تو اللہ نارہِ تکبیر نارہِ رسالت شہبازِ ولایت کونفرنس اب اگر کنہی کو لگتا ہے بھالے پہ بھالا اور دل ہی ہے ان کا کالالا اور دل کے اوپر لگا ہوا ہے مکڑی کا جالالا اور عادت پڑ گئی ہے کہ ہلکے کا ملے نوالا اب انہیں کیا سمجھ میں آئے یہ آلہ مگر ہمارے پاس تو ہے جب داغ بہت گہرے ہوں تو آلہ کی ضرورت پڑتی ہی ہے جب سیاہی بہت زیادہ ہو تو آلہ کی ضرورت پڑتی ہی ہے داغ دھلتے نہ ہو داغ ہٹتے نہ ہو کپڑا صاف ہوتا نہ ہو آرے کپڑے کی گندگی کو دور کرنا ہے تو بازار سے جا کے آلہ لے عقیدے کی گندگی کو دور کرنا ہے تو بریلی سے جا کے آلہ لے نارے تکبیر نارے رسالت فائزان شہباز محمد فائزان آلہ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت اب ہم نے سارا دے دیا حوالہ دل ہو گیا دل ہو گیا اور ان حفاظ کرام کے گلے میں پھول اور مالا اور ان اسادزہ کرام نے مدرسے کی ذمہ داری کو ہے سنبھالا نگاہوں کے سامنے ہے دستار بندی کا یہ منظر آلہ منظر آلہ لوگوں کو لگے چاہے نشتر بھالا اور ان کے حال کا چاہے ہو جائے دیوالا مگر آج کی اس محفل میں جب سے اولاد رسول نے اسٹیج سنبھالا جب سے اولاد رسول نے اسٹیج سنبھالا تو بارش میں بھی لگ گیا تالا مہتر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا سہرہ بھی کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے با مصطفی برسان خیش را کے دین ہماؤز اگر باؤنا رسیدی تمام بھول حبیث و آفرو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی